اب تم خود بتاؤ رو مانا میں نے کیا غلط کیا میرا تو سلام بھی گالی لگتا ہے ان دونوں ماں بیٹھی کو ایسا اچھی بات ہے اب میرا گزارہ ان لوگوں کے ساتھ بہت مشکل ہو گیا میں پہلے سے بتا رہی ہوں اس سے پہلے کہ کوئی بڑی بات ہو جائے تم جاؤ جا کر بات کرو حمیدہ سے سمجھاؤ اسے اب آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ جلدی کر رہی ہیں یہ تمہیں جلدی لگ رہی ہے کیا کیسے باتیں کر رہی ہو رو مانا تم نے اس کی عمر دیکھی ہے اور اس کے کارنامے اس کی تو شادی جتنی جلدی ہو سکے کر دینی چاہیے اگر اسی کی سنتے رہے تو ساری عمر بیٹھی رہے گی اور روزہ محشر اصغر میرے گلے پڑے گا میرے ذمہ لگا کر گیا تھا نا وہ جو ذمہ داری اسے مجھ سے امید تھی مجھ پر ہی بروسہ تھا وہ سب تو ٹھیک ہے آپا لیکن جو بات میں کر رہی ہوں آپ اس پہ بھی تو دھیان دیجئے سارا کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد پہلے اسے اس صدمی سے نکرنے کا وقت تو دیجئے اور پھر اصغر بھائی کے انتقال کو دینی کتنے ہوئے ابھی لڑکی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے رومانہ اور تم صدمے سے نکلنے کی بات کر رہی جان بوچ کر انجان کیوں بن رہی ایک بار لڑکیوں کے پیر کھل جائیں تو پھر سمٹتے نہیں ہیں میرا تو دل ہالتا رہتا ہے سارا وقت یہ سوچتی ہوں میں دیکھ رہی ہوں نا کہ لڑکیاں کیا کیا کرتی پھرتی ہیں پڑھائی کے اور دفتروں میں جانے کے بہانے سے مطلب میں سارا پر الزام نہیں لگا رہی لیکن پہلے کیا ہوا نہیں ہی سوچتی تمہارے تو سامنے ہی ہے کوئی بات ڈھکی چپی تو ہے نہیں کوئی بھی شورت کمائی ہے اس گھرانے نے صرف اور صرف سارا کی وجہ سے